کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے ایک چوکی دار ہے دکاندار ہے جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی مو نہیں کھولتے یو اے پیا کا خانون ہمیچہ نے رایا ان دکانداروں نے تائید کی سارے سات سو عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منظم کر دیا گیا اس لیے کہ وہ مسلمان ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کانشنس ہے کہاں گے آپ کا ضمیر جس بلقیز بانوں کو لوگوں نے گیارہ لوگوں نے ریپ کیا پرگننٹ تھی اس کی ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو خطل کر دیا اس کی ماں کا خطل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مطلع کر جائیے جو گاورکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوئٹ انڈیا سرحالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ٹرین میں ایک وردی پوش دہشت گرد نے اپنے سینئر مینہ صاحب کا خطل کرنے کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا جا کر نام پوچھ کر چہرے پر داڑی دیکھ کر کپڑے دیکھ کر ان کو خطل کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو موڈی کو اوٹ دینا پڑے گا میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکسریتی طبخے کی ایکسٹریمیزم اور ریڈکالیزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر حکومت اس پر کیا کرے گی سر ہمارے آئین میں سمیدھان میں لیبرٹی آف کانشنس کو لکھا گیا تمہید میں یعنی زمیر کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے میں حکومت سے اور خاص طور سے وزیراعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہا گیا اس حکومت کا زمیر کانشنس کانگریزی میں کہتے ہیں جب نو میں سارے سات سو عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منظم کر دیا گیا اور اس لیے کہ وہ مسلمان تھے پورے کے پورے لیگل تھے اس لیے پنجاب کی ہریانک ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایتھنک کلینسنگ ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے اس حکومت کی تیسری ہے کہ اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول بلکہ ایک آتیش کو پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول یہ ان کا یہ نو سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے تیسرا سر منیپور کے تعلق سے کل بڑا لمبا جواب وزیر داخلہ نے دیا سر آسام رائیفل کے اوپر کیس بک ہو جاتا ہے فائر ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہاں گئے آپ کا کانشینس کہاں گئے آپ کا ضمیر جب وہاں کی مہلاؤں کے اسمت ریزی کی جا رہی ہے اور آپ مکہ منتری کو نہیں ہٹانا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ کورپریٹ کر رہا ہے سر میں ہریانہ اور منیپور کے وزیر اعلیٰ کے لئے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے آخر کہاں گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کانشینس آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس ہزار لوگ بے گر ہو گئے انہیں چھ لاکھ ہتیاروں کو لوٹا جا رہا ہے آخر کونسا آپ انچاز وہاں پر ہیں سر پانچ بار چوتہ پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کانشینس ہے کہاں گیا آپ کا ضمیر سر ابھی آپ نے فیننس پنیسر صحابہ نے کہا یہاں پر ڈی ایم کے کے محترمہ کنی موزی نے مہابارہ طرح دروپتی کا ذکر کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقز بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں جس بلقز بانو کو لوگوں نے گیارہ لوگوں نے ریپ کیا پرگننٹ تھی اس کی ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا یہ آپ کا کانشینس ہے آپ تو میجوریٹرین پولٹکس کو فروغ دے رہے ہیں سر چھوٹا آج چائنہ کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں پدان منطری موڈی نے اس وقت دوہزار تیرہ میں جب پدان منطری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیا بارڈر پر نہیں ڈلی میں ہیں اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ ڈس انگیجمنٹ کر دیئے بتائیں بتائیں ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن کب ہوگا میں آپ کے ذریعے اس حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پدان منطری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا چین نہ ہی دکھایا کیا نتیجہ نکلا سر اس لیے چین پر بولیے چین کو کھار کر پھیکئے سر اور ایک پوائنٹ جس پر میں مخالف تائید میں کھڑا ہوں ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں ہائی انیمپلائیمنٹ ہے سٹیگنیٹنگ کنزمشن ہے اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی انیمیا لیٹ کر رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے سر کلبوشن جادو کہاں ہے پاکستان میں بیٹھا ہے آپ کیوں نہیں لے کے آتے آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشن جادو کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جہل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز اوورشپ ٹیک اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں خردہ جائے گا آپ خرود رہے ہیں ان کو میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کر جائیے نائنٹی ون کا ایک سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس اوورشپ آگ کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مزائب بولے جاتے ہیں اور ہندو انڈی ویڈڈ فیملی میں سر آٹھ لاکھ پچھت آٹھ کور پچھتہ ہندو خاندانوں کو تین ازر آٹھ سو کور ڈیکشن ملا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی ویل فیر کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پڑو پردیش پری میٹرین سکولشپ کم کر دی گئی مولان آزاد فانڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ اور اس کی وجہ سے ایک لاکھ سی ازار مسلمان ہائر ایڈیوکیشن میں خائب ہو چکے ہیں سر میں اختتام میں کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ مسلمان سے پتان منتوی کو بڑی محبت ہے یہ کون سے آپ کی محبت ہے پسماندہ جا آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر افان انساری سے لے کر لخمان انساری مابلن چنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے پاورلوم بند ہے انساریوں کے خوریش برادی کا کاروبار بند کیا جاتا ہے سویکر سر میں کنکلوجن میں ابھی کل ہمارے ہوں منسٹر نے کہا تھا کوئٹ انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوج کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج کوئٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنہ کوئٹ انڈیا جو گاؤ رکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوئٹ انڈیا سر جو لوگ تشتی کرن کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثری تھی لوگوں میں ہتیار گاٹ رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں سر ہم کنکلوجنگ اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منطری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا دیش باہ ہے یا ہندو طبا گولوال کر کی آجلوجی بڑھئے میں اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں سر آخر ایک ایک آدھا منٹ سر سر دو لوگ دو محاضر اس ملک میں ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار یو اے پی اے کا خانون امید شاہ نے آیا ان دکانداروں نے تائید کی آج اس یو اے پی اے کا خانون میں تیریسی سال کا بڑھا سپر ختم کرو سپر نے انہوں نے کیسے مر گیا آخر کب تک دکاندار اور چوکی دار ہماری لاشت پر سیاست سر ہم کنکلوڈنگ کب تک سیاست کریں گے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی چوکی دار کو پٹھیں گے موسیقی